محطرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے سے پہلے دو جملے ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا دو قبیلوں میں بٹی ہوئی ہے ایک وہ قبیلہ جو علی کی محبت میں سرشار ہے اور ایک وہ قبیلہ جو علی کی عداوت سے مالا مال ہے عزیزان محترم لیکن حق یہی ہے کہ علی کی محبت آسان شہ کا نام نہیں ہے ہر کے دل میں ہر قصو ناقص کے دل میں علی کی محبت نہیں پائی جاتی علی کی محبت کے لیے کردار بلند ہونا چاہیے ایمان کی پاکیزگی ہونی چاہیے اور ماں کی شرافت ضروری ہے اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں تو علی کا ذکر کوئی نہیں کر سکتا اس کے لیے حسب نصب کی تحارت چاہیے شمولِ الفتِ حقِ ولی نہیں رہتا خدا شناس کوئی آدمی نہیں رہتا حسب نصب کے تحارت کی شرط ہے اس میں حرامزادوں کے دل میں علی نہیں رہتا حرامزادوں کے دل میں علی نہیں رہتا آئیے میں انہی معروضات اور انہی مصروں کے سائے میں گزارش کر آم کاشف الحقائق لسان الحصر خطیب اہل بیت علی جناب مولانا ارشاد عباس صاحب قبلہ سے ملتمیس ہوں کے آئے اور نصبی معروضات پیش کریں ایک بلندرین نہ رہے صلوات سرکستہ اعوذ باللہ السمیل علیل اغزیم من الشیطان اللقین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام والسلام والسیدنا ونفینا وشفینا والطبيب قلوبنا ومولانا ومختدانا ابل قاسم محمد والحرم 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 صلوات اللہ علیلہ والحرم والحرم سلام والحرم والحرم حضرت عزداران سرکار سیوت شہدہ اور پرسداران و ماتمداران جناب ابو الفضل عباس آپ کے سامنے اس بار پھر بتوفیق شہردہ معصومین علیہ السلام اور پتائید معصوم عالم حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ وسلم حاضر خدمت ہوں اور یہ مجلس کے مخصوص مجلس دو نزبتیں رکھتی ہے ایک نزبت باب الحوائج جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام سے ہے اور دوسری نزبت شہزادہ جناب علیہ السلام سے ہے بانیان کا حکم بھی ہے اور نزبت کا تخاظہ بھی ہے لہٰذا میں نے اسی نزبت کو مدن نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے سرکار ختمی مرتبت حضرت رسالت محاف جناب احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس حدیث محارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس حدیث میں پیغمبر نے جناب احمد المومنین سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ یا علی انتا اخی فی الدنیا والا آخرہ کہ اے علی آپ ہی ہمارے بھائی ہیں اس دنیا میں بھی اور آپ ہی ہمارے بھائی ہیں آخرت میں عزیزوں جیسے آیات قرآنی کا پسمنظر ہوتا ہے کہ کون سی آیت کب نازل ہوئی کس پسمنظر میں نازل ہوئی کن افراد کے لئے نازل ہوئی کس غرض و غائص سے نازل ہوئی ویسے ہی احادیث پیغمبر کا بھی ایک پسمنظر ہوتا ہے کہ پیغمبر کی کون سی حدیث پیغمبر نے کس موقع پر بیان فرمائی تو یہ حدیث جس کی میں نے تلاوت کی ہے یہ تمام ملت مسلمہ میں تسلیم شدہ و متفقہ علیہ حدیث ہے کہ جب پیغمبر اسلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اس وقت مدینہ میں مسلمانوں کی دو قسمیں تھیں کچھ مسلمان وہ تھے جو مہاجرین کہلاتے تھے اور کچھ مسلمان وہ تھے جو انسار کہلاتے تھے دیکھیں مہاجرین ان کو کہا جاتا تھا جو ہجرت کر کے پیغمبر سے کے ساتھ مکہ سے مدینہ آئے تھے وہ انسار ان کو کہا جاتا تھا جو مدینہ کے رہنے والے تھے اور انہوں نے پیغمبر سے وعدہ نصرت کیا تھا تو اب یہ دو قسم کے مسلمان تھے مہاجرین اور انسار پیغمبر نے ایک دن مدینہ میں ایک تقریب کا انعقاد کیا یعنی ایک پروگرام منقض کیا جس کا نام تاریخ میں اغد مواقعات ہے یعنی بھائی چارے کا اغد اور اس میں پیغمبر نے تمام اصحاب کو چاہے وہ مہاجرین ہوں اور چاہے وہ انسار ہوں سب کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد پیغمبر نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دینا شروع کیا دیکھیں اتنا اہم واقعہ ہے توجہ سنیے گا اور آگے ذرا سا تھوڑا تشریف لے آئیں تو بہت بہتر ہوگا آپ حضرات بھی آ جائیں دیکھیں خدا کا شکر ہے مولانا پبر علی صاحب خبلہ ادھر تشریف لے آئیں دیکھیں خدا کا شکر ہے خبلہ خدا کا شکر ہے کہ دو سال بعد یہ نوبت آئی جو یہ کہنے کے لئے آزادی ہے کہ قریب آ جائیے ورنہ دو سال تک تو میں دو سال تو قیفیت یہ گزری کہ دو گز کی دوری ماز بہت ضروری سلاواز بیجے محمد و حالی حمد ایک سلاواز ذرا باواز بلند پڑھیں محمد کتاب میں درج کیا اور انہوں نے لکھا کہ جب پیغمبر نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا تو یوں ہی بھائی نہیں بنایا بلکہ وہ لکھتے ہیں کہ پیغمبر نے مزاج دیکھ کے بھائی بنایا بھائی گفتگو شروع کر رہا ہوں تبیتیں دیکھ کے بھائی بنایا عادتیں دیکھ کے بھائی بنایا خسلتیں دیکھ کے بھائی بنایا علامہ شبلی لکھتے ہیں کہ نبی نے جس کو جیسا پایا اس کو ویسے ہی کا بھائی بنایا مومن کو مومن کا بھائی بنایا سخی کو سخی کا بھائی بنایا بہادر کو بہادر کا بھائی بنایا اب سب سب کے بھائی بن گئے تو علامہ شبلی لکھتے ہیں کہ اس مجمع میں رہ گئے نبی اور ایک بچ گئے علی دیکھیں وہ معمولی مجمع نہیں تھا اگر ملت مسلمین کے نظر سے دیکھئے تو وہ وی آئی پی مجمع تھا عطی وششت مجمع تھا صحابہ اکرام کا مجمع تھا لیکن ابھی نبی نے کسی کو اپنا بھائی نہیں بنایا پیغمبر نے شہد ایک پیغام دیا کہ جب صحابی میرا بھائی نہ ہوا تو وہا بھی میرا بھائی کہاں تھا تو جو حرمار ہیں سوچھو سنیے گا اب مجمع میں رہ گئے ایک نبی وہ ایک بچ گئے مولا علی تو لوگوں نے کہا یا نبی اللہ علی کس کے بھائی ہیں تو مولا علی کو نبی نے سینے سے لگایا اور فرمائے یا علی انتہ آخی فر دنیا والآخرہ کہ علی آپ ہی میرے بھائی ہیں اس دنیا میں بھی اور آپ ہی میرے بھائی ہیں آخرت میں بھی اب اس واقعے سے ایک بات کا اندازہ اور ہوا کہ بھائیوں کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک بھائی وہ ہوتا ہے کہ ماں باپ ایک تو بھائی بنا خاندان ایک تو بھائی بنا خون ایک تو بھائی بنا شجرہ ایک تو بھائی بنا قبیلہ ایک تو بھائی بنا تو جو رکھے گا ایک بھائی خون کی وجہ سے ماں باپ کی وجہ سے خاندان کی وجہ سے بھائی بنتا ہے مگر ایک بھائی مزاج کی یقصانیت کی وجہ سے تو جو حرمانے ہیں آپ کہ اگر مزاج ایک ہو تو بھائی ہے خسلت ایک ہو تو بھائی ہے عادت ایک ہو تو بھائی ہے یہ دو قسمیں بھائیوں کی اب ان دونوں قسموں میں بھی ایک فرق ہے کہ وہ بھائی جو خون کی وجہ سے بھائی بنتا ہے خاندان کی وجہ سے بھائی بنتا ہے قبیلے کی وجہ سے بھائی بنتا ہے وہ بھائی بنتو جاتا ہے لیکن اگر مزاج ایک نہیں ہوتا تو وہ بھائی رہ نہیں پاتا اگر مزاج ایک نہیں ہوتا تو وہ بھائی رہ نہیں پاتا آپ دلیل مانگئے تو دلیل ہے دنیا کے سب سے پہلے بھائی خابیل و قابیل جیسے بھائی دونوں کے ماں باپ ایک خاندان ایک رگوں میں دورنے والا خون ایک جس گود میں پلے وہ گود ایک جس گھر میں کھیلے وہ گھر ایک مگر مزاج ایک نہیں تھا طبیعت ایک نہیں تھی قابیل کو رشتے نے اور خون نے بھائی بنایا مگر مزاج نے بھائی کا قاتل بنا دیا بھائی شریعت دو گواہیاں مانتی ہے دونوں گواہیاں موجود ہیں پہلی گواہی خابیل نے دی دوسری گواہی یوسف کے بھائی دہا میرے قریب آئیے گا بھائیوں نے دی وہاں بھی خاندان ایک خون ایک بھائی ماں الگ الگ تھی مگر باپ تو سب کے ایک تھے جناب یا خون بھائی یوسف کے بھائیوں کو خون نے بھائی بنایا مگر مزاج نے حاسد بنا دیا بھائی یہ وہ بھائی ہیں جن کا خون ایک مزاج ایک نہیں ماں باپ ایک مزاج ایک نہیں قبیلہ ایک مزاج ایک نہیں اب چاہے جیسے سنیے گا اب ایک بھائیوں کی فیرستہ ہو رہے ایک فیرست یہ ہے جس میں حابیل و قابیل جیسے بھائی جس میں یوسف اور یوسف کے برادروں جیسے بھائی لیکن ایک فیرستہ اور ہے جس میں جناب عیسیٰ اور یہیہ جیسے بھائی جناب موسیٰ اور حارون جیسے بھائی نبی اور مولا علی جیسے بھائی ارے مولا حسین اور عبادر جیسے حیدری اے سلوات بھی پڑھے محمد و حالی و حمد بر یہ دوسری فیرست ہے جناب یہیہ اور عیسیٰ جیسے بھائی جناب موسیٰ اور حارون جیسے بھائی نبی اور مولا علی جیسے بھائی مولا حسین اور مولا عباد جیسے بھائی اب دیکھیں ان کا صرف خاندان ایک نہیں تھا صرف قبیلہ ایک نہیں تھا ان کے مزاج بھی ایک تھے ان کا مزاج بھی ایک تھا دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے کہ یہیہ نے عیسیٰ کے بھائی ہونے کا غدا کیا یہ دلیل کے یہیہ اور عیسیٰ کا مزاج ایک حارون نے موسیٰ کے بھائی ہونے کا غدا کیا یہ دلیل کے حارون اور بھئی جواب تو دیں موسیٰ کا مزاج ایک مولا عالی نے نبی کے بھائی ہونے کا غدا کیا یہ دلیل کے مولا عالی اور نبی کا مزاج ایک اب جس تاریخ نے لکھا کہ یہیہ نے عیسیٰ کا حق ادا کیا حارون نے موسیٰ کا حق ادا کیا مولا علی نے نبی کا حق ادا کیا اسی نے لکھا ابباس نے حسین کا حق ادا کیا تو ماننا پڑے گا مولا ابباس اور مولا حسین کے ذباب ایک نہیں آئے مزاج بھی ایک ہے بعضیز و فرق یہ ہے کہ یہیہ نے آخری آدمی تل توجہ عیسیٰ کے بھائی ہونے کا حق ادا کیا مگر انہیں بھائی کہے بھی دیا ارے کیا سننا ہے آپ حارون نے موسیٰ کے بھائی ہونے کا حق ادا کیا مگر انہیں بھائی کہے بھی دیا مولا علی نے نبی کے بھائی ہونے کا حق ادا کیا مگر انہیں بھائی کہے بھی دیا ارے وہ ترازو نہیں بنی جواباس کیا اسمات کو تولے ایسا بھائی آسمان کی آنکھوں نے دیکھا نہیں ایسا بھائی زمین کے سینے پہ آیا نہیں کہ حق ادا کیا بھائی ہونے کا اعلان کرتے رہے غلام ہونے کا امام حسین کو بھائی نہیں کہا امام حسین کو بھائی نہیں کہا حل جزاؤل احسانے ایساں کا بدلہ احسان ہے سیادہ نے طے کیا ٹھیک ہے میرے عباس ارے بات بہنچ رہی ہے تم حسین کو بھائی نہیں کہتے نہ کہو میں تمہیں بیٹا کر حیدری سلوات بھی پردے محمد والے محمد پر کہ میں تمہیں اپنا بیٹا کہہ دیں ابباس میرا بیٹا ابباس میرا بیٹا اب ایک بات کہی جاتی ہے صاحب یہ تو ایک عالم دین نے خواب دیکھا تھا اور خواب میں جناب سیادہ نے ایک عالم دین سے کہا کہ ابباس میرا بیٹا ہے اور خواب کی کیا حیثیت ہوتی ہے خواب کی کیا وقت ہوتی ہے ارے اگر یہ جملہ شاید میں پر چکا ہوں اگر اسلام میں خواب کی حیثیت نہ ہوتی تو بخرید کے دن آپ کے ہاتھ میں بخری کی رسی نہ ہوتی دمبے کی بخری کی رسی نہ ہوتی خواب کی کیا حیثیت ہے ارے خواب کی یہ حیثیت ہے کہ اب تو آپ والے بھی یزید کو خواب میں دیکھنے لگے ہیں بھئی ایک صاحب نے یزید کو خواب میں دیکھا کہ میں نے دیکھا یزید خواب میں آیا گناہوں کی ایک سزا یہ بھی ملتی ہے کہ دراؤنے خواب دکھائے جائیں ارے مجھے جنابِ بحلول یاد آگئی جنابِ بحلولِ دانا یاد آگئی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ یزید کو خواب میں دیکھا بحلولِ دانا کے زمانے میں تو یزید کے باپ کو خواب میں دیکھا جاتا تھا جنابِ بحلولِ دانا سے قبلہ ایک شخص نے آگے کہا کہ بحلول میں نے رات میں خواب دیکھا کہ کیا خواب دیکھا ایک سلوات پڑھ دے محمد و علی محمد ایک سلوات پڑھ دے ایک شخص نے کہا بحلول میں نے خواب دیکھا کہ ایک ترازو ہے ایک میدان ہے ایک ترازو ہے اور اس ترازو کے ایک پلے میں پیغمبرِ اسلام تشریف فرمائیں اتنے میں ایک صاحب لائے گئے اور انہیں دوسرے پلے میں بٹھایا گیا تو جب تولہ گیا تو نبی اور وہ برابر نکلے کہ ان کو اتار کے ایک اور کو بٹھایا گیا تو وہ اور نبی برابر نکلے تیسری مرتبہ ان کو اٹھا کے تیسرے کو بٹھایا تو وہ اور نبی برابر نکلے وہ یہ کہے کہ خواب سنانے والا چپ ہو گیا بحلول نے کہا پھر تو ان کا پھر میری ہاں کھل گئی کہ کہی علی نہ آ جائیں کہ کہی علی نہ آ جائیں کہ پھر میری ہاں کھل گئی بحلول اس خواب کا کیا مطلب ہے تو بحلول نے کہا اگر خواب سچا ہے تو ترازو میں ڈنڈی ماری گئی آئے ایسا نواز رہے دے احمد و حالی اللہ حیدہ حیدہ دیکھیں خواب خواب سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے تعبیر کی خواب سے زیادہ تعبیر کی اہمیت ہے حکم ہے کہ خواب جب دیکھو تو کسی سمجھدار آدمی کسی مومن سے بیان کیا گئے تعبیر رویہ علامہ مجلسی کی مختصر سے کتاب ہے جس میں خوابوں کی تعبیریں ہیں اس میں انہوں نے لکھا کہ ایک عورت پیغمبر کے پاس آئی اور اس میں کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے گھر کا ایک خمبہ ٹوڑ گیا یا چھت گر گئی ہے اور میرا شہر سفر پر گیا ہوا ہے تو پیغمبر نے کہا انشاءاللہ تیرا شہر زندہ سلامت واپس آئے گا وہی ہوا اس کا شہر زندہ واپس آ گیا دوسرے سال پھر اس عورت نے وہی خواب دیکھا اور وہ دوڑی دوڑی پیغمبر کے پاس جا رہی تھی خواب بیان کرنے تو آج اس نے خواب دیکھا ہے مرید کا پیر مل گیا راستے میں مرید نے خواب دیکھا اس کا پیر مل گیا اس نے کہا تم اتنی پریشان کہاں جا رہی ہو کہ بھئی میں نے خواب دیکھا ہے کہ کیا خواب دیکھا ہے عورت نے خواب بیان کیا تو کہا تمہارا شہر مر جائے گا اور وہی ہوا شوہر مر گیا تو جب نبی کو پتا چلا تو نبی نے اس عورت سے کہا کہ تو نے اسے خواب بتایا ہی کیوں ارے اس سے اندازہ لگائیے جب پیر کی تعبیر ایسی ہے تو مرید کا خواب کیسا ہوگا بھئی سلوات پڑے محمد و حالی عمد بھئی سلوات اور پڑے محمد و حالی عمد میں دیکھیں یہ سونے والی سلوات ہے سنے والی سلوات پڑے سنیہ آزار گرامی کہا خواب کی کیا اہمیت ہے تو خواب کی اہمیت ہے کہ قرآن گوائے کے فراؤن نے خواب دیکھا کہ آگ کا ایک شولہ اس کے محل پر گرہ اور اس کا محل جل کے خاکستر ہو گیا اس نے نجومیوں سے کہا کہ میں نے خواب دیکھائے اس خواب کا کیا مطلب کیا تعبیر تو کہا اس کی تعبیر یہ کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ تیری حکومت کی تباہی کا سبب بنے گا توجہ سنیے گا تعبیر کیا بتائی گئی کہ بچہ پیدا ہوگا کون بچہ جنابے موسیٰ خواب کس نے دیکھا فراؤن نے مجھے بتائیے فراؤن سچا تھا کہ جھوٹا بھئی فراؤن سچا تھا کہ جھوٹا کا فراؤن جھوٹا تھا مگر خواب سچا نکلا کے جھوٹا نہیں آپ تک بہت نہیں بہت رہی ہے بھئی خواب سچا نکلا کے جھوٹا کا خواب سچا نکلا کیوں دیکھنے والا جھوٹا مگر خواب سچا نکلا کیوں کا اس لیے کہ خواب کا تعلق معصوم سے تھا بھئی خواب کا تعلق معصوم سے تھا تو جن خوابوں کا تعلق معصوموں سے ہو اگر وہ جھوٹا بھی دیکھے تو خواب سچا نکلتا اور نہ کہ ایک عالم دین کا خواب اور انہوں نے معصومہ کو دیکھا اور کہا ابباس میرا بیٹا ابباس میرا بیٹا کس بی بی نے کہا کس نے کہا جس کے لیے آواز آ رہی ہے کہ ہم اہل بیت نبوہ و مادن رسالہ ہم فاطمہ و ابوہ و بالوہ و بنوہ فاطمہ کے بابا فاطمہ کے شوہر فاطمہ کے بیٹے یہ کس کا تعرف ہو رہا ہے کا اہل بیت کا کون اہل بیت جو فاطمہ کا بابا وہ اہل بیت جو فاطمہ کا شوہر وہ اہل بیت جو فاطمہ کے بیٹے وہ اہل بیت جو فاطمہ کے بیٹے وہ اہل بیت اہل بیت کون ہوگا جو فاطمہ کا بیٹا ہوگا جو فاطمہ کا بیٹا ہوگا ارے جو بھی فاطمہ کا جسے تاریخ کا ہے یہ فاطمہ کے بیٹے وہ بھی اہل بیت تو جیسے فاطمہ کہتے عباس میرا بیٹا اللہ حکر کہ تم بھائی نہیں کہتے نہ کہو میں تمہیں اپنا بیٹا کہتے رہے ایسا بھائی آسمان کی آنکھوں نے نہیں دیکھا کہ حق ادا کیا بھائی ہونے کا لیکن ہمیشہ اپنے کو مولا حسین کا غلام کہا امام حسین بھائی کہہ رہے ہیں امام حسین قوت بازو کہہ رہے ہیں لیکن جنابِ عباس اپنے کو کیا کہہ رہے ہیں غلام اب قبلہ بیٹھیں عربی میں عبد کا ایک مطلب غلام بھی ہوتا ہے عربی میں عبد کا ایک مطلب غلام بھی ہوتا ہے عباس کیا کہہ رہے ہیں کہ میں حسین کا غلام ہوں عبد ہوں اب اس مزاج عباس کو سمجھئے وہ چاہے جیسے سنیے گا یہ مزاج عباس کیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ حسین انہیں اپنا غلام سمجھیں یہ مزاج یہ ہے کہ جب نبی کو میراج ہوئی وہ اللہ نے کہا میرے حبیب کوئی خواہش ہے کوئی تمنا ہے تو کہا ہے پالنے والے ایک خواہش ہے کہ کیا کہ تُو مجھے اپنا عبد کہہ دے بھئی آپ کی توجہ چلی گئی ہے کہ تُو مجھے اپنا عبد کہہ دے اللہ انہیں تہاں کہہ رہا ہے اللہ انہیں یاسین کہہ رہا ہے اللہ انہیں مضمل کہہ رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تُو مجھے اپنا عبد کہہ دے اب ہم آپ جب نبی کی گواہی دیتے ہیں تشہود میں کیا کہتے ہیں اشدو انہ محمدن عبدہو و رسولہو بھئی نبی کی تمنا کہاں تھی میراج میں کہ وہ اپنا عبد کہے اور یہ گواہی کہاں دی جاتی ہے نماز میں نماز کیا ہے السلام دو میراج المومن تو مومن کی تمنا میراج کی تمنا کا ذکر میراج میں ہوتا ہے تو نبی کی خواہش ہے کہ اللہ اپنا عبد کہے عباس کی خواہش ہے کہ حسین اپنا غلام کہیں مجھے کہنے دیجئے جو میراج میں نبی کی پسند ہے وہی مدینے میں عباس کی پسند ہے دیکھیں ابھی خاموشی ٹوٹے گی آپ کی ایک صلوات تعبادِ بھلنگ پڑھیں محمد وآلہ بہت دیکھیں بعد خواہبوں کی آئی تو آپ خواہبوں میں نہ کھو جائیے سبابادِ بھلنگ صلوات پڑھیں محمد وآلہ وہ ذرا خواہب کے دور جناب اعباس کا مزاج کیا ہے جو میراج میں نبی کی پسند وہی مدینے میں جناب اعباس کی پسند اب پسند ایک نہیں ہے یہ واقعہ کتابوں میں ہے کہ شبعہ آشور شمر آیا وہ امان نامہ لیا پوری توجہ سے اور جناب اعباس کے سامنے گفتگو کو آیا مولا حسین نے کہا اعباس دیکھو شمر کیا کہہ رہا ہے تو جناب اعباس آگے بڑھے اور ایک جملہ لسان اللہ کی تمنا سے جاری ہوا کتابت یدہ کا واللان اللہ امانوں کا اے دشمن حسین ترے ہاتھ ٹوڑ جائیں اور تیری امان واللہ کی لانا بزا بیدار ہو کے سنیے گا کیا کہا جناب اعباس نے تبت یدہ کا تبت یدہ کا تبت ارے نہیں جو پا رہے ہیں آپ نہ جانے آپ کو قرآن کا کوئی سورہ یاد آیا کہ نہیں تبت یدہ ابھی لابیو ودب مجھے کہنے دیجئے کہ جس لہجے میں اللہ نے نانا کے دشمن دشمن کو رسوا کیا اسی لہجے میں جناب اعباس نے نواسے کے دشمن کو رسوا کیا تو پسند نبی جیسی لہجہ خدا جیسا بھائی خدا جیسا لہجہ ہے نبی جیسی پسند ہے جو میراج میں نبی کی پسند اب چاہے جیسا سنیے گا آپ جانے آقا مولا جانے وہی عباس کی پسند ہے تو جب نبی اور عباس کی پسند ایک تو قانون بھی ایک بنا کہ جب نبی کی گواہی ہوگی تو عشدو انہ محمدان عبدہو و رسولہو کہا جائے گا اور جب عباس کی زیارت پڑھی جائے گی تو السلام علیکہ ایوہر آپ دو سالے گا ایک سلابات بھی اس سے باواد برد پڑھیں محمد و حالی حمد دیکھیں کمی بہت اچھا آپ کو جو متوجہ کیا بہت اہم مرحلی کے لیے کہ یہ بھائی ایسا بھائی آسمان کی آنکھوں نے نہیں دیکھا کہ حق ادا کیا بھائی ہونے کا اس لئے جناب عباس کا لقب ہے وفادار اب آپ متوجہ ہوگے سنو جناب عباس کا لقب کیا ہے وفادار وفادار کسے کہتے ہیں وفا کرنے والے کو مجھے بتائیے کربلا میں جتنے تھے سب نے وفا کی کے نہیں کہ بے شک کی تو وفادار تو وہ سب تھے یہ صرف جناب عباس کو وفادار کیوں کہا جاتا ہے بھائی اگر یہ بات سمجھ لیں تو میری محنہ سوارت ہو جائے گی بھائی باقی جو اصحاب حسین ہیں وہ انسار کہلاتے ہیں جناب عباس وفادار کہلاتے ہیں وفا تو سب نے کی لیکن لقب ان کے حصے میں کیوں آیا بھائی وہ بھی وفادار ہیں لیکن کہا جاتا ہے وفادار میں نے کہا وفادار آپ کسے سمجھے جناب عباس آپ نے کہا وفادار میں کسے سمجھا جناب عباس سنیے گا یہ سب سے اہم بات ہے یہ جناب عباس کو وفادار کیوں کہا جاتا ہے تو سمجھئے وفا کسے کہتے ہیں سنیے گا شاید اس سے پہلے میں نے تو کبھی پڑھا نہیں آپ نے نہ سناو وفا کہتے کسے تو عربی میں وفا کہتے ہیں پورا کرنے کو وفا کہتے ہیں پورا کرنے کو آپ دلیل مانگئے سورہ دہر میں لحظ موجود ہے یو فونا بن نظرے کہ جو اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں تو وفا کہتے ہیں پورا کرنے کو وفا کسے کہتے ہیں پورا کرنے کو خدا کے لئے پوری داپیدار ہو کے سنیے گا وفا کہتے ہیں پورا کرنے کو اور وفادار کہتے ہیں پورا کرنے والا یہ جناب عباس ہی کو وفادار کیوں کہتے ہیں بھئی پورا کرنے کا کیا مطلب ہے آپ نے مجلس کا وعدہ لیا کہ مجلس پڑھنے آؤ میں پڑھنے کے لئے آ گیا میں نے وعدہ پورا کیا اسے کہتے ہیں وعدہ وفا کرنا اسے کہتے ہیں وعدہ وفا کرنا میں نے آپ سے خرض لیا وعدہ کیا کہ دو مہینے بعد واپس کر دوں گا میں نے واپس کر دیا اسے کہتے ہیں وعدہ پورا کرنا تو بھئی جتنے اصحاب حسین تھے سب نے شب عاشور وعدہ کیا کہ ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے تو وعدہ تو سب نے پورا کیا وفادار یہ کیوں بھئی عباس کو وفادار کیوں کہتے ہیں آج یہ تبرک لیتے جائیے تو جناب عباس نے کیا پورا کیا جس کی وجہ سے وفادار کہتے ہیں یہ تب سمجھ میں آئے گا جب سمجھ یہ کہ عباس کی آمد کا مقصد کیا ہے بھئی جناب عباس دنیا میں کیوں آئے کہ آلی نے تمنہ کی کیوں تمنہ کی کہ ایک بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کی نصرت کرے یہ کیا تھا ارادہ آلی نے ارادہ کیا کہ ایک بیٹا ہو جو نصرت کرے آلی نے ارادہ کیا عباس آلی کے ارادے کا نام ہے کیا سننا ہے آلی کا ارادہ کیا تھا کہ ایک بیٹا ہو جو کربلا میں نصرت کرے نصرت حسین آلی کا ارادہ ہے نصرت حسین آلی کا ارادہ ہے اب ارادہ کیا آلی نے پورا کیا آرے بات نہیں پہنچی ارادہ کیا آلی نے پورا کیا آباس نے آرے جو وعدے کو پورا کرے اسے آباس نہیں کہتے جو آلی کے ارادے کو پورا کرے سلامات بھی پڑھ دے محمد و آلے محمد پر دنیا دارے گا جو مولا آلی کے ارادے کو پورا کرے اسے آباس کہتے مولا آلی نے ارادہ کیا اور جنابِ آباس دنیا میں آئے دعا کی تمنا کی اور جنابِ آباس دنیا میں آئے اور پھر لقب پایا وفادار کا لقب علمدار کا لقب وہ ایک لقب اور ہے عبول فضل عبول فضل اب وفادار کیوں کہا جاتا ہے یہ آپ تک پہنچا چکا ہوں اب یہ سن لیجیو گفتگو تمام ہو جائے گی کہ جنابِ آباس کو عبول فضل کیوں کہتے ہیں تو ایک سبب تو یہ ہے کہ ان کے ایک بیٹے کا نام عبول فضل تھا لیکن دو سبب اور ہے ایک سبب یہ ہے کہ جس سیدہ نے اپنا بیٹا کہا اس کا جہاں لقب ہے صدیقہ طاہرہ منصورہ وہی ایک لقب ہے عم الفضائل سیدہ کا لقب ہے عم الفضائل عم الفضائل کا مطلب ہے فضائل کی ماں فضائل کی ماں فضائل کی ماں تو جسے فضائل کی ماں اپنا بیٹا کہے وہ ایک لفض ہے فضل ایک لفض ہے نعمت اور ایک لفض آتا ہے فضل قرآن میں نعمتوں کا بھی ذکر ہے اور قرآن میں فضل کا بھی ذکر ہے حاضر من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے اب نعمت کسے کہتے ہیں اور فضل کسے کہتے ہیں یہ سن لیجئے اور گفتگو تمام کر دوں بھائی جو جزا کے طور پر ملے وہ نعمت ہے اور جو نعمت میں اضافہ ہو لیکن ایسے تو نہیں سنائے جائے گا سلوات باوازِ بلد پڑے محمد و آلِ حمد ایک قصے بلد سلوات پڑے محمد و آلِ حمد سنیے گا بھائی بڑی خاص بات میں حرز کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں جو نعمتوں میں اضافہ ہو اسے فضل کہتے ہیں بھائی ہمارے علماء کے نام کے ساتھ عالم و فاضل یہ لفظ آتا ہے عالم و فاضل فضل کسے کہتے ہیں جو نعمتوں میں اضافہ ہو وہ فضل کہلاتا ہے اللہ نے جناب سلیمان کو حکومہ جیسی نعمت دی جناب عاصف برخیہ نے تخت بلغیس کو چشم زدن میں منگایا سلیمان نے کہا حاضر امین فضل ربی یہ کیوں کہا کہ بھائی حکومت جیسی نعمت کے ساتھ عاصف جیسا وزیر دیا یہ ہے فضل تو جو نعمت کے بعد ملے وہ فضل ہے جو نعمتوں میں اضافہ ہو وہ کہلاتا ہے فضل اب پوچھئے حدیثوں سے کہ حدیثوں کی زبان میں لڑکی کیا ہے رحمت بھائی لڑکی کیا ہے رحمت بیٹا کیا ہے نعمت بیٹی کو رحمت کہتے ہیں اور بیٹے کو نعمت کہتے ہیں علی کو حسن و حسین جیسے میری بات ہی نہیں پہنچ رہی ہے حسن و حسین جیسے دو میٹے ملے یہ ہے نعمت اب حسنائن جیسے بیٹوں کے بعد ان جیسی نعمتوں کے بعد جو ملے وہ کہلائے گا فضل ارے مومنین کو جو نعمتوں کے بعد ملے اسے فضل کہتے ہیں امیر المومنین کو جو حسنائن کے بعد ملے اسے ہمو الفاؤ کہتے ہیں صلوات پڑھیں محمد و عالی و عمد پر ایک اسے بلد صلوات پڑھیں محمد و عالی و عمد پر بس عزیزہ مگران یہ ہے عباس اور ایسا اس کے جیسا بھائی آسمان کی آنکھوں نے دیکھا نہیں زمین کے سینے پہ آیا نہیں ایسا بھائی کہ اب الفضل بھی ہے قمر بنی حاشم بھی ہے قمر بنی حاشم جناب ابباس کا لقب حلال بنی حاشم نہیں ہے قمر بنی حاشم قمر بنی حاشم انتیس کے چاند کو حلال کہتے ہیں اور چودھوی کے چاند کو قمر کہتے ہیں چودھا کا چاند چودھا کا چاند 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 کوئی آپ کی توجہو چلی گئی ہے دیکھئے نیٹورک بھی بیج بیج میں چلا جاتا لیکن پھر سنگناس آب ہی جاتی ہیں سالواد پڑھے محمد و حالے عمال اے سالواد پڑھے محمد و حالے عمال ایک سلوات عردی محمد و حالے عمال محمد و حالے عمال اور بھائی بھائی ظاہر دیتی باتیں اتنی مجلس سے میں اس بستی میں پڑھ چکا ہوں میں اپنے بزرگوں اپنے ہمسنوں سے تو کوئی زور دیتا ہی نہیں لیکن اپنے نوجوانوں ضرور کہتا ہوں کہ بھائی وارس اپ کا زمانہ ہے اور جب تم بھی کسی کو میسج بھیجتے ہو تو تب تک اتنی نان نہیں ہوتا جب تک دو ٹک نہ ہو جائیں اور جب تک دونوں ٹک نیلے نہ ہو جائیں اگر تمہاری خاموشی پر ہم لال پیلے ہو جائیں سلوات بھیجے محمد و حالی حمد سلوات بابا سے ولد پڑھ دیں محمد و حالی حمد ایسا بھائی عزیزانِ گرامی کہ لقب ہے وفادار وفا سب نے کی مگر وفادار کے نام سے جنابِ عباسی آدھاتے ہیں وہ آخری بات اور پھر علمدار بھائی ماشاءاللہ تاریخی علم آویزہ ہے آپ کے سامنے پانچ چھے منٹ سنیں پھر مسائب ہے علمدار یہ لقب بھی مولا علی کے لئے مخصوص ہے مگر جب بھی لفظِ علمدار آتا ہے تو باپ سے پہلے بیٹے کا خیال آتا ہے بردہ بیدار ہوگے سنیے گا بھائی جب بھی لفظِ علمدار آتا ہے باپ سے پہلے بیٹے کا خیال آتا ہے یہ کیا مسئلہ ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ چوتیس مرتبہ اللہ ہو اکبر یہ اللہ کا ذکر ہے دہتیس مرتبہ الحمدللہ یہ اللہ کا ذکر ہے دہتیس مرتبہ سبحان اللہ یہ اللہ کا ذکر ہے مگر اللہ کا ذکر ایک دھاگے میں پیرویا گیا اور وہ دھاگہ غلاب بن کے سیدہ کے کعبے سے مس ہو گیا دنیا گا تو اب ذکر اللہ کا ہے مگر کہلاتا ہے تسبیح ہے سیدہ جنابِ کمیل مولا علی کے پاس آئے کہا یہاں علی کو دعا تعلیم کر دیجئے دعا مولا علی نے سکھائی کہلاتی ہے دعائے کمیل آپ سمجھئے لقبِ علمدار مخصوص علی کے لیے مگر یاد آتے ہیں اب باس وجہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر دستِ سیدہ میں ایسا سمایا کہ اللہ کا نائی تسبیحِ زہرہ کہلائی علی کے دعا کمیل نے ہوتو پایسے سجائی کہ علی کے نائی دعائے کمیل کہلائی تو باپ کا عالم بیٹے نے ایسے اٹھایا ہیداری ماشاءاللہ ماشاءاللہ مولا سلامت رکھیں علمدار لقم مقصوص ہے مولا علی کے لئے لیکن یاد آتے ہیں جنابِ عباس اللہ اکبر کیا مرتبہ ہے اس علمداری کا جنگِ خیبر میں نبی نے کہا تک کہ اللہ علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا غیرِ فرار ہوگا مرد ہوگا خیبر میں مولا علی کو علم ملا کربلا میں مولا عباس کو علم ملا جیسا علم دینے والا خیبر میں تھا ویسا ہی علم دینے والا کربلا میں تھا نانا و نواسے میں کوئی فرق تو نہیں نبی و مولا حسین میں کوئی فرق تو نہیں اگر کوئی کہے فرق ہے تو میں کہوں گا حدیث یاد کرو حسین و ملنی و انا من الحسین تو جب علم دینے والوں میں فرق نہیں تو علم لینے والوں میں بھی کوئی فرق نہیں ماننا پڑے گا جیسا خیبر کا علمدار ویسا ہی کربلا کا علمدار مجھے بتائیے کوئی فرق تو نہیں ہے مجھے بولیے نہیں میں نے کہا جی نہیں ایک فرق ہے خیبر میں مولا علی کو علم ملا بس آخری بات ہے اور کربلا میں ابھی مصاحب نہیں ہیں مولا عباس کو علم ملا ایک فرق ہے جس مجمع میں مولا علی کو علم ملا ارے خدا کے لئے وہ مجمع تھا اور جس میں مولا عباس کو علم ملا وہ مجمع تھا اور بھئی خیبر کے مجمع میں منافق بھی تھے ناہل بھی تھے مگر کربلا کا مجمع ایسا مجمع کہ مولا حسین نے کہا جیسے مجھے ملے ویسے میرے نانا کو بھی نہیں ملے ایک جھلک دیکھتے چلیے ایسا مجمع کہ حبیب جیسا رجل فقی موجود سعید و زہر جیسی سپر نماز موجود ابو سمامہ جیسا عاشق نماز موجود بھئی جاہے جیسے سنیے قاسم کو دیکھئے شبر موجود اکبر کو دیکھئے پیمبر موجود ارے جھولے کو دیکھئے حیدر بڑی آسانی رسول آپ یہ جو جھولے میں آئے یہ بھی حیدر ہے حیدر حیدر ان کا نام بھی علی تھا ان کا نام بھی علی ہے کل ذلاشیرہ میں نبی نے پکارا کوئی نہ اٹھا اس علی کے سوا کربلا میں مولا حسین نے پکارا کوئی نہ نکلا اس علی کے علاوہ یہ جملہ چاہے جاہے تھا سنیے گا بھئی اس علی نے جھولے میں کل ازدر چیرہ اس علی نے آخوشہ حسین میں کل یزیدیت کا چیرہ سنیے گا تمام ہو رہے ایسا مجمع ایسے مجمع میں جنابِ عباس کو علم ملا میں کہوں گا اے میرے مولا جنابِ عباس آپ کی تمنہ ہے بھقبلہ آخری جملہ مولانا آخری بات جنابِ عباس آپ کی تمنہ ہے آپ اجازت دے تو میں کہوں اے کل ایمان اے مردِ میدان اے وسیع رسول اے شوہرِ بطول اے جنابِ امیر اے مولاِ غدیر اے خدبِ الاختاب اے حبیبِ الاحباب اے کتابِ مستور اے صاحبِ تور اے آدم کو توبہ سکھانے والے اے نو کا سفینہ چھٹکی سے پکڑ کے کنارے پہنچانے والے اے ابراہیم کو آنکھ سے بچانے والے اے موسیٰ کا بادو پکڑ کے دریہ پان کرانے والے اے جنابِ عیسیٰ کی مدد فرمانے والے اے میرے مولا مجھے کہنے دیجئے اے میرا جملہ اپنے چانے والوں تک پہنچنے دیجئے اے میرے مولا جس مجمع میں آپ کو علم ملا وہ مجمع اور جس میں آپ کی عباس کو علم ملا وہ مجمع اور اے میرے مولا ارے پتھروں کے بیچ میں ہیرے کا چمکنا اور ہے اور ہیروں کے بیچ میں ہیروں کے بیچ میں ہیرے کا چمکنا اور ہے سورج ڈوب جائے تو چاند کا نکلنا اور ہے وہ آفتابِ امامت کی گود میں کمرِ بنی حاشم ہونا اور ایسا علمدار کہ اے جان و دلے حیدرِ کررار علمدار اے قوتِ دستِ شہِ عبرار علمدار تم مر گئے اب میرا علم کون اٹھا اب کس کو کروں فوج کا سردار مرنے سے کمر بھائی کی تم توڑ گئے ہو اب کس کو کروں فوج کا سردار علمدار دکھلا دو پھر ایک بار مجھے چاند سی صورت مرتا ہے تیرا طالبِ دیدار علمدار جب تک صفے ماتم میری دنیا میں بیچھے گی روئیں گے تمہیں میرے آزادار علمدار کیا حقیدت ہے مولا سلامت رکھے تمام عراقینِ انجمن کو ہمارے حیدرِ عباس صاحب کو تمام علماء تمام شہراء تمام خطبہ کو بڑے قابلِ قدر ہے آپ کہ جس زمانے میں دنیا ماؤس سے اپنا دامن بچا رہی تھی اس زمانے میں بھی آپ نے پرچمِ عباس کا دامن نہیں چھوڑا سامنے مولا عباس کا علم ہے کیا حقیدت ہے جنابِ عباس سے کیا انسیت ہے جنابِ عباس سے خاص کر کے آپ گھروں میں دیکھئے ہماری بچیاں ہماری بیٹیاں ہماری ماں ہماری بہنیں یوں عادت ہے کہ ٹھوکر لگی یا علی مدد گرنے لگے یا علی مدد لیکن اگر کوئی بہت بڑی مصیبت آتی ہے تو تڑپ کے یا جنابِ عباس جنابِ عباس کا علم پکڑ پکڑ کے عباس تمہیں سکینہ کے کانوں کے بہتے میں لہو کا واسطہ اے عباس تمہیں حسین کے مرسیہ کا واسطہ اے عباس تمہیں افظر کے خون میں ڈوبے ہوئے کرتے کا واسطہ یہ کہاں سے آیا ہے یہ کربلا سے آیا ہے لیکن جب مصیبتوں میں پکارا جاتا تھا تو مولا عباس کو پکارا جاتا تھا مولا حسین گھوڑے پہ بیٹھے حسین جبکہ چلے بعد دو پہل رن کو نہ تھا کوئی جو سمھالے لجامِ توسن کو سکینہ جھاڑ رہی تھی عبا کے دامن کو حسین چھکے کھڑے تھے جھکائے گردن کو نہ سراتا کوئی شاہِ کرولا ہی کو فقط بہن نہ کیا تھا سوار بھائی قبلہ جب روایت دمت اس ساکبہ میں کہ جنابِ زینب نے مولا حسین کے گھوڑے پہ سوار کیا یہ کام علی اکبر کا تھا یہ کام جوان بیٹے کا تھا روایت کہتی ہے جنابِ عباس کا کام یہ تھا کہ جب امامِ حسین گھوڑے پہ بیٹھنے لگتے تھے تو رکاب اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے اور جنابِ عباس مولا حسین کے قدموں میں ڈال دیتے تھے جو کام بیٹے کا تھا وہ بہن نہ کیا اور جو کام عباس کا ہے وہ کون کرے لکھا ایک برخہ پوچ بی بی دوڑتی ہو یہاں ہی رکاب لے کے امام کے قدموں میں ڈال دی ہم نے پوچھا یہ کون بی بی ہے کہ کوئی اور نہیں ہے عباس کی بیوہ ہے جنابِ عمیلو بابا ہے کہ میرا شوہر کہے کے گیا تھا دیکھو میرے آنکھا کو گھوڑے پاپا اٹھنے میں زائمان نہ ہو آوازیں آپ کی بلند ہیں اور مجلس کے بعد جنابِ علی ازغر کے جھولے کی شبی برابط مسائف شہزادِ علی اکبر کے پردان کہ نہ لشکرے نہ سپاہے نہ کسٹن ناسے نہ قاسمے نہ علی اکبرے نہ اپاسے تنہا حسین بیکس حسین مظلوم حسین آواز دیرا ہے کوئی جو میری نسرت کو آئے خیمے میں کوہرام برپا ہوا علی ازغر نے جھولے سے گرا دیا ایک خاص منزل تک پہنچانا ہے جس کے لئے بات کو مختصر کر رہا ہوں اپنے ہاتھوں پہ لے کے آئے کہ کوئی ہے جو میری بچے کو پانی پلائے کوئی جواب نہ آئے تو مولا حسین نے کربلا کی جلتی ہوئی ریت پر چھائے مہینے کے بچے کو لٹا دی دیکھیں بہت سے لوگ کربلا زیارت کو گئے ہیں اور فون آ رہے ہیں کہ کربلا میں گرمی بہت ہے کربلا میں گرمی بہت ہے بھئی جب کربلا کی زمین پر کوئی چلتا ہے تو پہروں میں چھالے پڑ جاتے ہیں سوچئے اگر جوان آدمی کربلا کی زمین پر خدم رکھے تو پاؤں میں چھالے آ جاتے ہیں جب ننے سے بچے کو جلتی ریت پر لٹایا ہوگا تو گلے کا زم تو سب نے دیکھا آزغر کی پیٹ کے چھالے ماشاء اللہ آوازیں ملہ دونے لگیں اور آوازوں کو نرو کیے گا لیکن جب زاکر کے فضائل میں آپ نعرے لگاتے ہیں تو پڑھنے والے کو طاقت ملتی ہے مگر جب مسائے میں چیخ کے روتے ہیں تو حسین کی ماں آواز دیتی ہے ارے یہ گریہ میری راحت کا سبب ہے یہ میری ٹوٹی پسلیوں کا مرام ہے ماشاء اللہ ہاتھوں پہ اٹھایا کہا علی ازغر اپنی پیاس کا اعلان کرو سوکی زبان سوکے ہوتوں پہ پھرائی آواز آئی حسین سچ کہہ رہے ہیں عمر اصاد نے کہا ہے نا ہے نا حرمولا حرمولا نے نشانہ تاک کے تیر مارا علی ازغر باپ کے ہاتھوں پہ منخلیب ہو گئے دیکھیں اگر آپ محرم کی چاند راست سے اب تک اپنی نیند کو چھوڑے ہوئے آرام کو چھوڑے ہوئے اپنے مولا حسین کو یاد کر رہے ہیں تو ذات تصور کیجئے آپ کے مولا نے کس موقع پہ آپ کو یاد کیا کیا موقع تھا کہ چھے مہینے کا بچہ دودھ کے بجائے خون اگلہ ہے مولا حسین نے دو جملے کہے ایک اللہ سے یاگِ اصل مستقصین لا مابو سواق دوسرا جملہ آپ سے کہا ارے میرے شیعوں کاش تم ہوتے دیکھتے ہمیں رولا رولا کے وقت آگے آوازِ بلم دے مسائے میں کوئی کمی نہ کروں گا لے کے آئے رباب اپنے بچے کا آخری دیدار کر لو رباب سے پہلے چار برس کی سکینہ آگئی بابا علی ازغر تو چھپ ہو گئے کیا پانی مل گیا ریدہ کا دامن ہٹایا خون میں ڈوبا کرتا نظر آیا ماں نے کہا میرے لال کیا تیرے ایسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں میں آپ کے ذہن کو ایک مسئیبت کے لیے آمادہ کر رہا ہوں انشاءاللہ جب یاد کیجے گا تو روئیے گا پوچھتے خیمہ پائے ننی سے خبر کھوت کے ازغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے ابھی چلنا چاہا تھا کہ دیکھا کوئی آدمی کسی کو تلاش کر رہا ہے کہ کسے ڈھونڈ رہا ہے کہ میں سب تیرسول کو ڈھونڈ رہا ہوں تو یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہے میں شکین ہوں آخہ نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں آنے والے نے سر سے پاؤں تک دیکھا کہ نہیں آپ حسین نہیں آئیں آپ حسین نہیں آئیں کہ تو کیوں کہہ رہا ہے کہ میں مولا حسین کی بیمار بیٹی کا قاسد ہوں انہوں نے خط دیا تھا کہ میرے بادا کو خط دے دینا کہ میں ہی سغرا کا بابا ہوں کہ نہیں آپ حسین نہیں آئیں کہ کیوں کہہ رہا ہے کہ جب بیمار بیٹی نے مجھے خط دیا تو میں نے ہاتھ چھوڑے تھے میں نے کہا بی بی میں نے کبھی آپ کے بابا کی زیارت نہیں کی میں پہچانوں گی کیسے کہ آپ کے بابا کون ہے تو سغرا نے کچھ پہچانے بتائیں تھی کہ میرے بابا کی ایک پہچان یہ ہے کہ ان کے پیچھے پتیس برس کا ایک شیر نظر آئے گا ان کے پہلو میں ماشاءاللہ رونے میں رونے میں شرم نہ کیجئے پہلو میں علی اکبر پائیں درخ خاصے ابھی آپ کے ساتھ نہ بابا ماشاءاللہ 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 آپ کے ساتھ نہ عباس ہیں نہ قاسم ہیں نہ علی اکبر ہیں آواز دی وہ نہر کے کنارے جس کے شانِ قلم ہیں وہ ہمارا عباس ہے وہ جو سینے پہاتھ رکھ کے سو رہا ہے وہ ہمارا علی اکبر ہے وہ جس کا لاشا پامال ہے وہ ہمارا قاسم ہے ایک مرتبہ قاسم نے پنجوں کے بل گھڑے ہو کے خیموں کو دیکھا آبادی تیری مجال میرے ہوتے خیموں کو دیکھے کہاں کہاں میری نیت غلط نہیں ہے آپ کی بیٹی نے کہاں تھا در خیمہ پہ دیکھنا ایک چھوٹا تھا بچہ گھڑیوں کے بل چلتا رہ در آئے گا آبادی خیمے کو نہ دیں میرے چہرے کو دیں ماشاءاللہ 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 یہ یہی طریقہ گریہ ہے مولا حسین نے اشارہ کیا وہ علی ازغر کی خبر ہے یہ میرے چہرے پر جناب علی ازغر کا لہو ہے مولا حسین نے علی ازغر کی خبر بنائی تھی یہ بچہ بچہ جانتا ہے نا اب دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا خیمے کے پیچھے بنائی تھی اس مجمع میں نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے جو کربلہ مولا کی زیارت کرائیں بہت سے ایسے ہوں گے جو کئی کئی بار کرائیں جناب عباس کے زدقے میں جتنے زائر گئے ہیں وہ مولا عباس کی علم کے سائے میں جائیں وہ زیارت کر کے خیریت سے واپس آئیں جنہوں نے زیارت نہیں کی ہے اگلی پندرہ سفر سے پہلے مولا عباس کے صدقے میں اللہ انہیں زیارت کرائیں یہ بچہ بچہ جانتا ہے آپ میں بہت سے لوگ ہیں آپ بھی گئے ہوں گے زیارت کو آپ بھی گئے آپ بھی قبلہ آپ بھی نہ جانے کتنے لوگ زیارت کو گئے آپ کرولا جائیے یہ مولا حسین کا روزہ ہے یہ امام حسین کی ذریعہ برابر میں اٹھارہ برز کا جوان بیٹا سو رہا ہے غور سے سنیے ادھر گنج شہیدہ ہے شہدائے کرولا سو رہے ہیں ادھر بچپن کا دوست حبیب انہیں مظاہر روزے سے باہر آئیے وہ عباس دلاور کا روزہ آپ خیمہ گا جاتے ہیں یہ بی بی زینب کا خیمہ یہ جناب عباس کا خیمہ یہ سید سجاد کا خیمہ یہ مولا حسین کا خیمہ خیمہ کے پیچھے ہی تو امام حسین نے جناب علی ازغر کی قبر بنائی تھی آپ میں سے کسی آدمی نے جناب علی ازغر کی قبر کی زیارت کی ہے کلیجہ پھڑ جائے گا خدا ایک آدمی بتائے کہ کسی نے جناب علی ازغر کی قبر کی زیارت کی ہے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے آپ نے قبلہ نہیں کی تو قبر تو بنائی تھی قبر تو امام حسین نے بنائی تھی یہ مستند ہے تو کہاں چلے گئے علی ازغر کہاں چلی گئی قبر علی ازغر بھائی سب کی قبروں کے نشان ہیں علی ازغر کہاں چلے گئے اللہ اکبر انشاءاللہ جب یاد کیجئے گا تو روئیے گا ہوا کیا تو ہوا یہ کہ بعد قتل شاہ آدھا کا بہائیہ حوصلہ گھر جلا کے خاک کر ڈالا رسول اللہ کا اس کے بعد شہیدوں کے سر کا دے جانے لگے سر طرزے جدہ ہوئے جب سروں کو گنا گیا تو ایک ہدھر نکلے ایک آدمی نے کہاں پسر ساتھ ایک چھوٹا تھا بچہ بھی تو شہید ہوا تھا علی ازغر کہاں وہ کہاں گئے کہاں ہم نے دیکھا تھا خیمے کے پیچھے وہ قبر بنانے گئے تھے تو لمبے لمبے نہ اسے زمین میں مارے گئے ایک نائزے میں علی ازغر کا لاشا دنیا کہاں بھی کہاں ابھی تو کلیجہ پڑ جائے گا ننہ سا علی ازغر کا لاشا نکالا گیا چھائے مہینے کے بچے کا سر تھن سے جدہ کیا گیا لاشا ازغر کو لاشا حسین کے پاڑ ڈال دیا گیا بارہ مہرم کو چوتھے امام آئے قبریں بنانا شروع کی بابا کو قبر میں لٹایا جوان بیٹے کو پہلو میں لٹایا چچا جہاں تھا وزیت تھی لاشا نہ اٹھانا وہی دفل کیا گنج شہدہ میں سارے شہید دفل کیے اب یہ علی ازغر کا لاشا لیا عزیزوں صاحبان اولاد بھی بیٹھے ہوں گئے دیکھیں ہمارے آپ کے بچے جب چھوٹے ہوتے چھ مہینے کے سال بھر کے تو انہیں بستر پر کم نیند آتی ہے ماداپ کے سینے پر اللہ اکبر بھئی زہن میں رکھے گا زیادہ حرام ملتا ہے چوتھے امام نے علی ازغر کے لاشے کو اٹھایا باپ کی خبر کے پاس آئے باپ کے لاشے کو دیکھا کہا بابا پہلی مرتبہ آپ نے علی ازغر کی خبر بنائی تھی بابا اب علی ازغر کو کہا دفل کیا جائے آبادہ ایک کہی تفنا کرو لاؤ میرے ازغر کو میرے سینے میں بنا دو عزیزو آج تک ازغر اپنے باپ کے سینے ماشاءاللہ 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 ایک بچہ ہے جو عبید اپنے باپ کے سینے پر سورہ بس عزیزو ابھی جھولے کی زیارت دی کریں علی ازغر کی قبر مولا حسین کے سینے پر سورہ باد قتل شاہ آدھا کا بڑھا یہ حسلہ گھر جلا کے خاک کر ڈالا رسول اللہ کا خیموں میں آگ لگائی گئی سیدانیوں کے رسیاں باندھی گئیں قید خانے میں دس سفر کو سکینہ نے دم توڑ دیا لٹا ہوا قافلہ مدینہ آیا ایک ایسی ماں بھی آئی جس کی مانگ بھی اجڑ گئی تھی جس کی گوت بھی اجڑ گئی تھی بس دو منٹ مجلس تمام ہے جس کی مانگ بھی خالی جس کی گوت بھی خالی وہ کبھی سائے میں نہیں بیٹھتی تھی نام امیرہ باپ تھا جہاں سیدہ رہتی تھی سیدہ کی بہو تھی وہاں رہی سیدہ رات کے اندھیرے میں دروازے کی جلی لگ ریا سونگ سونگ کے اپنے محسن کو روتی تھی جب امیرہ باپ دنیا سے چلی گئی پہلے تمام جناب امیرہ باپ کو غسل ہونے لگا تو ایک عورت نے دیکھا کہ امیرہ باپ کی چادر میں کچھ بندھا ہے اس نے کہا سیدانیوں دیکھو شاید زیور ہیں اب جو چادر کو کھولا گیا تو زیور نہیں نکلے علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لگ لیا ارے جس گھر میں سیادہ ہائے میرا محسن اسی میں ہم میرا باپ ہائے میرا اصغرہ میرا اصغرہ میرا موسیقی 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 آج کے اس پرگرام کی مزبان انجوان انجوان ازغریہ امہد سلطانپور قدیمی نوہیں کے حوالے سے بین پیش کر رہی ہے ہاں میرے ازغر جھولے میں آ جائے اس کے فوراں بعد ہماری مہمان انجوان انجوان ازغریہ قدیم امہد سلطانپور ہوگی اس کے بعد انجوانوں کا سلسلہ ترتیب کے اعتبار سے ہوگا انجوان ازغریہ امہد سلطانپور ہماری موسیقی امہد سلطانپور موسیقی 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 موسیقی